موسیقی سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرٹیٹ یقیناً مہنگائی کا بڑا مسئلہ ہے اور اس پر پوری جو عوام ہے وہ پریشان ہے اور آپ نے دیکھا کہ حکومت اتنی پریشان ہے کہ پرائیم منسٹر نے یہ تیہ کیا کہ جب قومی سلامتی برائی پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے جب اس کا اجلاس ہو رہا تھا جس میں تمام وزرائے آلہ تھے تمام پروونسز کے اور سپیکر بھی تھے موجود اور آمی چیف بھی تھے جی جی آئی ایس آئی بھی تھے اور ایک میجر میٹنگ تھی میجر انیشیٹیف تھا لیکن پرائیم سب اس میٹنگ میں نہیں آئے اور یہ حسمیں معمول نہیں آئے وہ نہیں آتے کسی بھی میٹنگ میں جہاں آپوزیشن کی لیٹیشپ ہوتی ہے اور اس کی بجائے انہوں نے مہنگائی پر کی اپنی میٹنگ اور کوشش کی کہ یہ کوئی اقدامات اٹھائیں جسے کہ مہنگائی کم ہو خیر وہ that's another topic for discussion ابھی ہم focus کریں گے جو ابھی national security committee parliament کی جس کا ابھی ابھی کچھ ہی دیر پہلے اجلاس ختم ہوا ہے اس میں یہ بڑی clearly کہا گیا جس سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا جی یہ on oath تھا کہ ہم باہر بات نہیں کریں گے لیکن جو چیدہ چیدہ باتیں باہر آئی ہیں اس میں ایک تو یہ کہ ان تمام issues پر بات ہوئی TLP پہ بھی بات ہوئی تی ٹی پی پہ بھی بات ہوئی کشمیر پہ بھی ہوئی افغانستان پہ بھی ہوئی اور جو بات باہر نکلی وہ تو ایک یہ تھی کہ وہ یہ کہا گیا کہ کسی صورت افغانستان کی سرزمین کو نہیں استعمال کرنے دیا جائے گا پاکستان کے خلاف وہ ایک general point ہے لیکن جو اہم point جو ہمیں پتا چلا وہ یہ کہ تمام opposition parties نے بڑی clearly کہا تی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے ہمیں یہ معلوم ہے کہ پاکستان کے جو prime minister ہیں وہ فرما چکے ہیں کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ آج کی بات نہیں یہ کچھ مہینوں کی بات ہے کہ ایک بڑے ایک organized طریقے سے مذاکرات شروع ہوئے ہیں تو اس پر بھی ہم بات کریں گے اور ناظرین ایک broader جو issue ہے وہ یہ کہ جو national security committee ہے اس کی جو meeting ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کیا اثر ہوگا policy پر اثر ہوگا یا ساری قوم تمام جماعتیں ایک ساتھ ہوں گی national security کے issues پہ what is the impact of a meeting like this ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ لوگ ناظرین national security کو بڑے قریب سے دیکھتے رہے ہیں سیاست کو decision making کو ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد حسین صاحب author ہیں columnist ہیں anchor ہے چکہ ہیں بہت شکریہ زاہد حسین joining us فاہد حسین صاحب ہیں senior analyst and resident editor dawn ہے اور آپ ان کے پڑھتے ہیں اداریے پڑھتے ہیں ان کے columns بڑی regularly پڑھتے ہیں شو بھی کرتے ہیں thank you فاہد for joining us اور سلیم صافی صاحب ہیں senior analyst anchor columnist جرکہ پروگرام کرتے ہیں اور افغانستان پر ان کی بڑی گہری نظر ہے ٹی ٹی پی ٹی وغیرہ کے جو issues ہیں اس پر بھی ان کی نظر ہے اور ہمیں جنرل اجاز عوان صاحب بھی جو کہ آئی ایس آئی میں رہ چکے ہیں وہ ہمیں join کریں گے تھوڑی دیر میں زاہد یہ meeting کی ذرا significance بیان کریں دیکھیں ایک اس قسم کی meeting ضروری ہوتی ہے جب آپ کے قوم اسلامتی سے جو بھی چیزیں discussion میں آتی ہیں اس میں دنیا بھر میں ہوتی ہے اور یہاں پہ ہونی کیا ہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ discussing meeting ہوتی ہے تو اس میں ایک لحاظ سے وہ ہمیں نظر نہیں آتی کہ حکومت کہیں میں نظر نہیں آتی حکومت سے مطلب پرائم minister سے ہے کہ جب پرائم minister جو ہے اس قسم کی meeting اگر پرائم minister نہیں ہوتے ہیں تو اس کی اہمیت کیا بن کے آتی ہے ٹھیک ہے جو آپ کے security ادارے ہیں ان کے ان کے سربراہ بھی موجود تھے آئیس آئی کی بھی تھے آرمی چیف بھی تھے لیکن پھر اس کی نویت تبدیل ہو کے آ جاتی ہے اس کا جو ہے اس میں صرف آپ کو briefing ملی آتی ہے لیکن فیصلے جو ہے یا اس پہ discussion جو ہیں وہ نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ وہ صرف اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ سیاسی جو آپ کے رہنماء ہیں اس میں شریک ہوں اور وہ ایک سنجیدگی سے اس معاملات کو لیں ہمارے یہاں تو میرے خیال یہ ہے کہ جتنی اتنی بڑی بڑی تین سال میں جو واقعات ہوئے ہیں اس میں بے اتحاشہ briefing بھی ہوئی ہیں چاہے کشمیر کے حوالے سے ہو چاہے افغانستان کے حوالے سے ہو چاہے ابھی جو یہ ابھی جو ہوئی ہے جو ہوتی رہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ کہ briefing ایک تو مقصد جو ختم ہو جاتا ہے کیونکہ جب آپ فیصلہ کرتے ہیں جب آپ اس پہ جب اس پہ policy بناتے ہیں تو اس میں input کہاں سے آتی ہے یہ تو ٹھیک ہے جو آپ کے army chief اور ISI نے briefing دے دی اس میں کچھ لوگوں نے سوالات کر لیے لیکن اس کا تعلق جو ہے policies کہاں بن کے آتا ہے policies جو بنتے اس وقت آتی ہے جبکہ حکومت جو ہے اس چیز میں شریک ہو شریک سے مطلب یہ کہ اگر آپ کے foreign minister بیٹھے میں وہ کافی نہیں ہوتا ہے prime minister کی اس میں ضروری ہوتی ہے ٹھیک لیکن فہد decision making forum تو cabinet ہے بہرحال اور یہاں تو briefing تھی نا اس کا mandate جو دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ briefing دی جائے prime minister کا نہ ہونا کتنا significant ہے بہت زیادہ significant significant ہے کیونکہ دیکھئے یہ بات آپ کی بالکل درست اور ہمارے ہیں کچھ لوگ تھوڑا سا شاید اس کو confused بھی کر جاتے ہیں کہ parliament کا کیا رول ہے کئی بار کہا جاتا ہے کہ جناب parliament سے approve کرائیں یا parliament جو ہے وہ یہ اس policy پہ تفاقر آئے پیدا کرے parliament کا input بہت important ہے لیکن کابینہ کو کوئی اس پہ لازم نہیں ہے کہ وہ parliament کی بات سنے ان کو mandate ملا ہے فیصلہ سازی کا تو اگر parliament میں یہ debate ہو رہی ہے تو میرے خال میں یہ اچھی بات ہے کہ تمام leadership جو ہے اس کے پاس وہ information ہے جو ایک اچھی فیصلہ سازی کے لیے ہونی چاہیے لیکن ultimately decision making جو ہے وہ prime minister کی ہے اور اس طرح کی briefings میں کیونکہ یہ parliament کو ہو رہی ہے parliamentary committee کو ہو رہی ہے leader of the house بھی ہیں prime minister آہ تو ان کا ہونا میرے خال میں اگر آہ substantively اتنا important نہیں ہے کیونکہ ان کو یہ briefing already ملتی ہے لیکن آہ اس کی optics بہت ضروری ہیں کہ آپ کی جو پوری national leadership ہے جہاں پہ آپ کی military leadership آ رہی ہے وہاں پہ آپ کی political leadership موجود ہے اور وہ آہ ایک platform پہ بیٹھ کر آہ جو ہے وہ اس طرح کی information کو share بھی کر رہے ہیں اس پہ بحث بھی کر رہے ہیں اپنی رائے بھی دینے ہیں تو میرے خالق میں وزیراعظم صاحب جب نہیں آتے تو اس سے نقصان ہی ہوتا فائدہ کوئی نہیں ہوتا نقصان ہی ہوتا جنل صاحب آہ ایک ہمیں تو لگتا ہے کہ آہ فوج کا اداروں کا رول expansion ہو جاتا ہے یعنی کہ جہاں کے prime minister کو لیڈ کرنا چاہیے in a sense ضرور foreign minister تھے I'm sure NSA بھی موجود بھی definitely رسی میرے خیال میں prime minister کا وہاں نہ ہونا brings non-seriousness in an exercise that we undertaking let's be very straight جب leadership خود موجود ہو I've been a general in the army جہاں general conference میں نہیں بیٹھتا اور اس کا staff اس کے بحاف پہ کر رہا ہوتا ہے وہاں وہ seriousness نہیں ہوتی جو ایک leadership کے اپنی موجودگی میں ہوتی ہے تو prime minister کا وہاں نہ ہونا cabinet کو it gives a different message well I know it you can also listen to it so non-seriousness آ جاتی overall environment میں اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں expansion of army's role yes why should they carry additional burden of the absence of the prime minister of Pakistan burden of privilege depends on how you look at it بالکل ٹھیک ہے جی سلیم صافی صاحب آپ بتائیں ذرا کہ خیر یہ تو بات کلیر ہو گئی کہ prime minister کا ہونا بڑا لازمی ہے لیکن یہ جو آج میٹنگ ہوئی ہے اس کی significance بتائیے اور خاص طور پہ جو یہ خبر باہر آئی ہے کہ یہ کہا گیا opposition کے بحاف پہ opposition نے کہا کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے لیکن حسیم یہ واحد حکومت ہے اگر ہے حکومت کے واحد پرائم منسٹر ہیں جن کو ریاست کے مسائل سے کوئی کوئی دلچسپی ہے نہ سروکار ہے ان کو صرف حکومت اور سیاست سے دلچسپی ہے اور سروکار ہے اور اس لیے اب شاید خود ان کو بھی اس دائرے تک محدود رکھا جا رہا ہے اگر تو جین ون پارلیمنٹ ہو جین ون پرائم منسٹر ہوں تو اس طرح کی چیزوں میں تو ان کو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہونا چاہیے لیکن میرے خیال میں اس طرح کی چیزوں سے ان کو باہر رکھ کے یا خود ان کا باہر رکھ رہ کے نقصان کی بجائے فائدہ ہوگا سلیم ایک سیکنڈ میں آپ سے پوچھ لوں کہ آپ نے دو دفعہ کہے رکھ کے ہنڈر پرسنٹ پرائم منسٹر اس پہ خود ڈیسیجن لیتے ہیں یقینی طور پہ کوئی ان کو باہر رکھتا تو نہیں ہے یعنی کہ کون ان سے کہہ سکتا ہی ٹیکس ڈیسیجن نہیں میں نے تو آپ سے عرض کیا نا کہ چلو اس چیز کو ایک طرف رکھ بھی لیتے ہیں کہ انتخاب کیسے ہوا تھا اور کیسے نہیں ہوا تھا لیکن اس کے بعد پرائم منسٹر نے ریاست سے متعلق جو ایشیوز ہیں وہ فورن پولیسی کے ہوں وہ افغانستان کے ہوں وہ کشمیر کے ہوں وہ ٹرائبل ایریاس کے ہوں وہ بلوچستان کے ہوں جتنے بھی ہمارے فارٹ لائنز ہیں ان سے متعلق نہ تو اپنی سپیشلیٹی ڈیولپ کی نہ اس میں کوئی دلچسپی دکائی نہ اس کے لیے کوئی سنجیدہ ٹیم سامنے لائے مثلا آپ اس سے اندازہ لگائے کہ آپ کشمیر کمیٹی کو آپ نے شہریار اپریدی کے سپورٹ کیا ہے عمری کشمیر کے لیے آپ نے ان کو وزیر بنایا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کو تو اس لیے خود بھی انہوں نے اپنے آپ کو باہر رکھا اور شاید اب ہونا بھی چاہیے کہ ان کو باہر رکھیں میں جو فائدہ نقصان کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب یہ معاملہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ انگیجمنٹ کا ہے یہ کافی عرصے سے جاری ہے اور جب پرائم منسٹر کو خبر ہوئی تو انہوں نے ٹی آر ٹی کو انٹرویو دے کے اور وہ جو انٹرویو تھا وہ اس سے پہلے جو کچھ ہوا تھا اس پہ بلکل ڈرون حملہ تھا اور اس نے افغان طالبان کو بھی بڑا امبیریس کیا جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے تھے ان کو بھی بڑا امبیریس کیا اور وہ پورا پروسیس اس سے ڈیریل ہوا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اب اگر اس پروسیس سے ان کو باہر اور بے خبر رکھا جائے تو بہتر ہوگا وہ کامیابی کے امکانات زیادہ بڑھ جائیں گے جی زاہد یہ مطلب بات یہ کہ پرائم منسٹر جو ہیں ان کی انڈیا پہ ایک اپنی بڑی کلیر کٹ پوزیشن ہے کشمیر پہ ان کی پوزیشن ہے اسرائیل پہ ان کی پوزیشن ہے امریکہ پہ تو میں یہ کہ وہ انوالو نہیں ہوتے نظر نہیں آتا اور یہ نسی میں اس میٹنگ میں پارلیمنٹ کی نہیں موجود تھے لیکن he has a very definite view on these things نہیں دیکھیں نسی میں تھوڑی سی اور میں سوڑا سا ایکسپلین کر دوں صرف معاملہ بریفنگ کا نہیں ہے بریفنگ تو ایک آپ کو ground reality بتا دی جاتی ہے policy making body تو نہیں ہے نا یہاں پہ جو بھی باتیں ہوئی لوگوں کو جو پارلیمنٹ کی members سے ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ یہ صورتحال ہے وانستان کی یہ جو ہے جائشتگردی کا یہ تو ختم ہوگی اگر prime minister نہیں بھی ہوتا ہے فرض کیجئے ان کو بریفنگ مل چکی ہے مسئلہ بریفنگ کا نہیں اس کے بعد جو ایک follow up ہونا چاہیے وہ اصل چیز ہے نا کہ آپ کو بریفنگ مل گئی چلیے اچھا اس کے بعد جو فیصلے جاؤ گا اگر national security کی جو مسائل ہوتے ہیں اس کو تو پارلیمنٹ کا اندر discussion ہونی چاہیے تاکہ یہ ایک ثانیت ہو چلیے آپ open parliament میں نہ کریں لیکن کسی جو ہے کوئی بھی جو ایک in camera بھی discussion کر کے کوئی policy کی طرف جائے نا کیونکہ اس میں ٹھیک ہے یہ حکومت کا کام ہے policy بنانا prime minister کا کام ہے policy بنانا لیکن ایک اور سب سے بنیادی چیز آتی ہے کہ جو national security کے حوالے سے جو policy بنتی ہے اس میں ضروری ہوتا ہے کہ ایک حد تک national consensus ہو national consensus پہ یہ جیسے کشمیر کا مسئلہ تھا اب کشمیر کے مسئلے بریفنگ ہو گئی تھی ان کو جب آج بلکہ فروری کے جو واقعہ ہوتا ہے ہو گئی تھی پارلیمنٹ کو ساری بریفنگ اس کے بعد کیا پرائم نیسٹر نے پارلیمنٹ میں کوئی debate کروائی یا جو ہے opposition کو کسی تیس پہ اعتماد میں لیا کہ یہ policy بنانے جا رہے اس کے بعد اور تین چار واقعات پہ افغانستان کے مسئلے پہ کیا افغانستان کا اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا کیا پرائم نیسٹر نے کبھی بھی کوشش کی کہ ایک national consensus وہ پیدا کیا جائے نہیں کی اور یہ فوج کا کام نہیں ہے national consensus پیدا کرنا اور اگر کر رہی ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی گلگت بلتستان پہ فوج نے کی ایمیٹنگ وہی تو بات ہے آپ مجھے بتائی یہ تو ایک سیاسی فیصلہ ہے نا یا تو آپ تیہ کر لیں کہ فوج کے حوالے سارا مسئلہ کر دیں اور فوج چلائے گی ساری چیزوں کو یا فیصلہ کرے کہ ایک پارلیمنٹ بھی موجود ہے یہاں پہ ایک حکومت بھی موجود ہے جو کہ اپنا آپ کو کہتی ہے کہ منتخب حکومت ہے اس کے بعد آج تک مجھے بتائیے کہ کس وقت آپ چھوڑی دوسری پالیسی کے آپ ایکنومک پالیسی آپ بجٹ کے وہ سارا سارا حکومت کا کام ہے لیکن دنیا بھر میں آپ کو نیشن سیکورٹی کے جب بھی مسائل آتے ہیں وہ پارلیمنٹ کی اندر اس کے اوپر ڈیویٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے کم از کم ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری طرح سب متفق ہوں لیکن ایک حد تک آپ ایک 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 لحاظ سے ایک کنسنسز پیدا کرنے کہ کوشش کرتے ہیں یا کم از کم باخبر رکھتے ہیں اور آپ کو یہ چیزیں اور اس پہ یہ پالیسی بننے جا رہی ہے فاہد یہ تو issues ہیں یہ رہیں گے مجھے لگتا ہے کہ کسی حد تک debate بھی ہو جاتی ہے پارلیمنٹ میں یہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتی ہے میں بھی ویڈ ڈیبیٹس ان افغانستان and all these things سوال یہ اگر substance پہ آ جائیں پالیسی کی substance پہ تو ابھی جس طرح دیکھ رہے national security کی پالیسی پاکستان کی تو ٹی ایل پی جو ہے اس پہ تو کوئی decisions ہو گئی ہیں اب implement ہو رہی ہیں decisions جو implement ہو رہی ہیں decisions اور آج انہوں نے کہا کہ جی 50% ہماری بات پوری ہوگی ہم دھرنا ختم کر رہے ہیں لیکن ایمکو ایم نے ساتھ کہہ دیا کہ جی آپ نے ان کو تو چھوڑا ہے ان کو آپ نے نکال ہے تو ہمارا کیا وہ وسیم اختر صاحب آگئے ہیں انہوں نے کہا جی ہمارے office کھولیں ہمارے غلط جو کہہ ہیں جنرل باجوا صاحب ہمارے cases ہم ختم کروائیں تو how do you see that دیکھیں ٹی ایل پی کیو پر جو president سیٹ ہو رہا ہے اب وہ شاید ریاست کی مجبوری بن گئی تھی اب جس طرح بھی جس طریقے سے بھی دیکھیں وہ کہتے ہیں جو ہمارے پاس کو option نہیں ہے اور ہمیں جو ہے وہ surrender کا لفظ ہوتا نہیں استعمال کرتے میں کر دیتا ہوں کہ وہ surrender ان کو کرنا پڑا ان کے سامنے اور پہلی بار نہیں ہوا پچھلے دو تین سال سے ہوتا آ رہا ہے اچھا اب وہ کر تو دیا اور وہ اس کے بعد تحریری جو ہے وہ agreement بھی لکھتیا اور اس میں یہ بھی ہو گیا کہ جناب اس کے باوجود کہ انہوں نے پورا تشدد اعتجاج کیا اور کتنے لوگ جو ہیں جو پولیس والے جن کو شہید ہوئے لیکن اس کے باوجود کیسز بھی ختم ہو رہے ہیں فور شیڈیول سے بھی ہٹایا جا رہا ہے چھوڑا بھی جا رہا ہے میرے خیال میں آنے والے دونوں میں ان کے جو لیڈر ہیں وہ بھی رہا کر دیے جائیں گے چار تو نکال دی ہیں شورا کے تو یہ جب آپ ایسا کچھ کریں گے تو پھر جو دیگر جماعتیں ہیں وہ بجانے بے کرنے کے لیے ابھی میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ کچھ اور جماعتیں ہیں کچھ جو کل عظم ہیں ان کے لیڈرز نے بھی بیان دینے شروع کر دی ہیں کہ جو کہ اگر آپ نے ان کو جو ہے وہ کل عظم نہیں رکھا تو پھر ہمیں بھی نہ کریں تو اب یہ ایک وہ اس طرح کا گھڑا ہے جو ریاست نے اور حکومت نے خود خودا ہے ایک نہیں دو پاکستان ہے مطلب کہ کسی کے لیے کوئی پولیسی کسی کے لیے نسیم ایک سب سے خوفناک بات تھی کہ ٹی ایل پی کو جب انہوں نے وہ بین کیا تو بھی پارلیمنٹ میں بسکشن نے بھی اس وقت بھی نہیں کی نا پھر لیگل بھی یہ جو بات باہر کر رہے ہیں بڑا ایپورٹن پوائنٹ ہے ناجین بریک لیتا ہی ہم بریک کے بعد ساتھ ہیں سٹے ویڈاس ویلکم بیک ناجین کچھ دیر پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو پارلیمنٹری باڈی ہے اس کی جو میٹنگ ختم ہوئی اس کے بعد ہم نے اختلی لوگوں سے پوچھا اپوزیشن کے لوگوں سے کہا انہیں کا آف در ایک ہونے کا ناثنگ نیو کوئی نئی بات نہیں کچھ نہیں لیکن یہ ہر وقت یہ تنقید کی جاتی ہے کہ جی بات ہوتی نہیں اپوزیشن کو لے کے چلیں تو فہد یہ تنقید ہوتی کہ آپ سے کیا پوچھو پارلیمنٹری نہیں پارلیمنٹری نہیں پارلیمنٹری نہیں پارلیمنٹری نہیں پارلی منٹری دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے کہ ان بریفنگز میں کبھی بھی کوئی بہت ٹاپ سیکرٹ بات نہیں ہوتی اگر کوئی اتنی کلیسیفائیڈ انفرمیشن ہو تو وہ اس طرح کے اتنے زیادہ لوگوں کا سامنے شیئر نہیں ہوتی اور یہ سب یہ ہے کہ جو دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے چند مہینے پہلے جب یہ وانستان کا معاملہ گرم تھا تو بریفنگز ہوئی تھی اس میں کچھ ایک میڈیا کے لیے بھی کچھ سیلیکٹڈ لوگ کے لیے بریفنگ ہوئی تھی تو وہ بعد میں وہی بریفنگ تھی جو ان کو دیتی تو یعنی اس میں کوئی اتنی لیکن یہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ اس میں ایسی انفرمیشن ہوتی ہے جس سے آپ کو آہ تھوڑا سا ایک آپ کا بہتر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ بڑے لیول پہ کیا ہو رہا ہے تو وہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے لیکن اس سے آگے اب اپوزشن جو ہے اس کا کیا رول ہے اس حوالے سے میرے خیال میں دیکھیں پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ڈیبیٹ کریں گے ہم نے اس میں آنا ہے کہ نہیں آنا لیکن اس طرح کی بریفنگ کوئی نہیں چھوڑتا اور خاص طور پر پی ایم ایلین جو ہے پی ایم ایلین جو ہے وہ جو جو وہاں پہ ہوا چل رہی ہے اور جو مود ہمیں اس طرح نوزر آ رہا ہے اس میں تو وہ دور دور کے آئیں گے اور پچھلی بریفنگ پیپلز پارٹی بھی آئی ہے پیپلز پارٹی تو ہے ہی ہے وہ تو ہے ہوا کی بات میں نون لیک کی بات کر رہا ہوں نون لیک ہاں شباہ شریف صاحب نے کہا بڑا اچھا محول تھا ہاں اور پچھلی جو بریفنگ تھی اس میں تو یعنی کہ جو تعریفوں کے پل باندے گئے تھے ان لوگ کے لیے جو بریفنگ دے رہے تھے کہ وہ آپ یعنی اگر آپ سنیں تو اسیدہ گوئی ہوئی تھی بڑی بڑی لمبی اور ہر طرف سے ہوئی تھی ہال گونج اٹھا تھا تو ابھی اس باری دیکھتے ہیں کیسا ہوگا وہ بھی ابھی خبری آنی شروع ہو جائیں گی وہ بھی آنی شروع ہو جائیں گی جن سب آپ کے پاس آتی ہوں سلیم میری کوکلی اس پر کومنٹ کر دے میں جن سب کے پاس آوں گی جن سب کہہ رہے تھے کہ یہ پارلیمنٹ میں جانا چاہیے تھا معاملہ جو ٹی ایل پی کے ساتھ ڈیسیجن ہوئی جو معاہدہ ہوا ہے آپ اس پر بریفنگ پر تھوڑا سب بتائیں دیکھیں اصل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل لیڈرشپ عموماً وہ حکومت کی ہو یا پوزیشن کی ہو تو وہ ان چیزوں سے یا تو ان کو سروکار رکھنے نہیں دیا جاتا یا خود وہ نہیں رکھتے تو بعض وقت ان کو بیسک فیکٹس کا بھی علم نہیں ہوتا اور ایک جو پہلے سے مارکیٹ میں جو مفروضے ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ انہوں نے اپنا اپینین فارم کیا ہوتا ہے مثلا ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے پرائم منسٹر کو اتنا یعنی بنیادی فیکٹس کا بتا نہیں تھا کہ انہوں نے ایک عالمی چینل کو انٹرو دیتے ہوئے کہا کہ جی حقانی جو ہے وہ افغانستان کا بڑا قبیلہ ہے پختون قبیلہ ہے یا پھر یہ کہ وہ طالبانائزیشن کو پختون نیشنلزم سے بعض وقت جوڑ دیتے ہیں تو کم از کم اتنا فائدہ ہو جاتا ہے ان بریفنگز کا کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپس ہیں ان کو کچھ بنیادی حقائق ان کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں اور ان کی انفرمیشن کا جو معاملہ ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے اور پھر خصوصاً یہ افغانستان اور اس طرح کی چیزیں ویسے تو ڈسکس بہت ہوتی ہیں لیکن ہمارے پولیٹیشن اس میں بہت کم گلچسپی لیتے ہیں وہاں کے حالات سے آگائی میں تو اور اب کم از کم ان کو اپنی اپینین فارم کرنے میں اس جو انفرمیشن ان کو دی گئی ہوں گی تو اس کے نتیجے میں اپنا اپنی 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 یا آسانی ان کو آسانی ہوگی جن ساب اپنی ان فارم کرنے میں آسانی ہوگی مطلب کہ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اس وقت فر ایکزامپل کشمیر پول سی مجھے نہیں معلوم کہ کیا اس پر ڈسکسن ہوئی وہ بہت کرٹیکل ہے ٹائم is ریلی راننگ آؤٹ جو انڈیان اس وقت کریں لیکن coming back to TLP ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ پارلیمان میں لے جانا نہ لے جانا بہت بڑھا عیب اس میں تھا پوری ایکسرسائز میں جب اس تنظیم کو جو ایک سیاسی جماعت تھی اس پوری جماعت کو جب دہشتگردی کا لیبل لگا کے پروسکرائب کیا گیا تھا کیا اس دن گورنمنٹ کے پاس اتنی ایویڈنس تھی کہ یہ ایک دہشتگرد اگنیزیشن ہے یا اس کے اندر ایسی elements ہیں those who have taken the law in their own hand چار یا چھے پولیس والے اس وقت بھی شہید ہوئے تھے ان کی طرف سے بھی ہوئے تھے کچھ املاک کا بھی نقصان ہوا تھا لیکن کیا پرتشدد احتجاج کو آپ ایک سیاسی جماعت کو دہشتگرد تنظیم قرار دے کر اس کو پروسکرائب کر دیں like all other like ٹی ٹی پی اور دوسری تنظیموں کے ساتھ ملا دیں کیا اس معاملے کو اس وقت پارلیمنٹ میں لائے جا سکتا تھا اور اس کو ڈیبیٹ کیا جا سکتا تھا کیا اس کے بعد جو ڈیو پروسس آف لاؤ ہے کیا وہ اس وقت سپریم کورٹ میں لے کر گئی گورنمنٹ اس کو کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کے پاس سیاست کے جو ان پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بین کرنے کے اختیارات ہیں کیا ان کے پاس اس معاملے کو لے کے گئے تھے اگر یہ نیجک رییکشن ہی تھا کہ یہ تنظیم بالکل دہشتگردہ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی پھر جن ان کی لیڈرشپ کو جس کو شیڈیول فور پہ ڈالا گیا یا وہ جنہیں پابندے سلاسل کیا گیا اگر ان کو بھی تین ماہ کے بعد کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا کوئی چارج شیٹنگ نہیں کی گئی تو گورنمنٹ خود ایک ایسی ویک فوٹنگز پہ آ گئی جہاں ان کو ایک دفعہ پھر کیونکہ ان کے بھی مشاورت والے لوگ تو موجود ہیں ان کو بھی اکسانے والے لوگ تو موجود ہیں تو انہوں نے کہا آپ چار مہینے سے کس بات کا ویٹ کر رہے ہو یا چھے مہینے سے آپ اپنا ڈیو پروسس آب لو لو اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرو اور پھر جب وہ سارا کچھ ہوا ایک دفعہ پھر چھٹا احتجاج اور چھٹی بار بھی پور تشدد پولیس کی بھی جانے گئیں خود ان کی بھی گئیں املاک کا بھی نقصان ہوا سڑکیں بھی بند ہوئیں کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب حکومتیں پارلیمٹ کو اعتماد میں نہ لیں اور قانون پڑے گا ایسی شرمندگی اٹھانی پڑے گی اور اس سے تحریک ملے گی اب ان کے کچھ بندوں سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا جی اگر پرائم منسٹر آپ پاکستان کہتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ معاہدی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور عام معافی کا سوچ رہے ہیں یا وہ ہتھیار ڈالنے کا تو ہم ان کو اجازت دے دیں گے تو ہم نے ان سے بڑھ کے دہشتگردی کی ہوئی ہے اس ملک میں ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں ہو سکتی جس طرح بھی فائد کہہ رہے تھے کہ کراچی میں ایم کیو ایم کہہ رہی ہے پھر ہم نے کوئی ان سے بڑا جرم کیا ہوا تو جب جب بھی کوئی پالیسی سازی ہے جب وہ ایک ڈیو پروسس سے نہ گزرے اس کو ایک ختمی شکل نہیں ملتی وہ ونزیکل رہتی ہے دوسرا لیڈر آتا ہے کہتے ہیں لیٹس سٹارٹ دوسرا لیڈر یا دوسری فورسز جیسے نہیں ان دی سینس کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جب میٹنگ ہوئی ہے تو اس کی جو خبر باہر آئی ہے کہ ایک طرف یونیفارم لوگ کہہ رہے تھے جی اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں پھر اب ریٹ آف دی سٹیٹ مطلب ہم بندوق چلائیں ادھر سے جو لوگ بیٹھ رہے تھے سیویلینز وہ کہتی ریٹ آف دی سٹیٹ تو یوں دین کم ایک ڈائنیما تو بن جاتا ہے ریٹ آف دی سٹیٹ کی نصیم سارے بات کرتے ہیں ان کا رائٹ ہے لہذا جس کیوں فریک آف فورس تو ہونی چاہیے فریک آف فورس ہونی چاہیے فریک آف فورس ہونی چاہیے یہ پر آئی ہے ناظرین بریک لکھ بات آئیں گے اور پھر ہم آگے جا کے یہ بات کریں گے کہ یہ جو سوال ہے کہ جب آتی ہیں تنظیمیں اور اپنا تشدد استعمال کرتی ہیں جس بھی نویت کا آکے شرائط رکھتی ہیں اور پھر اپنی بات پوری کرواتی ہیں پینل سے یہ پوچھیں گے کہ یہ کیا حکومت کو کرنا چاہیے اور کیونکہ یہ بار بار مسئلہ سامنے آتا ہے اور پھر آئے گا ٹی ایل پی کا اور ٹی ٹی پی کا بھی ہے تو پوچھتے ہیں کہ کیا اس پہ ہونا کیا چاہیے ناظرین ابھی جو ہمیں خبریں ملین تھیں اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اپوزیشن نے سب نے تقریبا کہا کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے اور فواد چوجس اب انفرمیشن منسٹر کچھ ہی دیر پہلے اپنی پریس کانفرنس میں تین چیز ہیں انہوں نے کہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے سیز فائر جو ہے وہ ہوئی بھی ہے علاقوں میں پاکستان کے جہاں کے پہلے ہم نے دیکھا کہ پندرہ اگرس کے بعد کافی شہادتیں بھی ہوئیں اس کے بعد دوسری وہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت طالبان کی حکومت ہے بوری حکومت اس نے ہماری مدد کی ہے اور تیسرا بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آمی چیف نے یہ کہا ہے سننے میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو پارلیمنٹ کی جس میں ابھی بات چیت ہوئی تو انہوں نے یہ کہا آمی چیف نے یہ کہا کہ جو سارا ایشو ہے ٹی ٹی پی کا اس کو پارلیمان میں لے جائے جائے گا کاش یہ بات پرائی منسٹر آف پاکستان وہاں بیٹھے ہوتے اور کہتے ہیں نوٹ دی آمی چیف بات بہرحال بات چیف بات چیف بات کی بات نہیں ہے کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں ابھی بجے صرف ٹی ایل پی کے جو دو ہفتے میں آپ منسٹرز کے بیانات اٹھا کے پڑھ لیں ایک بیان کچھ ہوتا تھا دوسرا بیان اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا تھا ایک نے کہا کہ کیا بات ہوئی ہے کہ اب رید لائن ہو گئی ہے اور اس کے بات کچھ نہیں ہے اور کوئی ایک منسٹر نے کہا نہیں ہمیں مفاہمت کرنا چاہیے باقی تھا اگر دیسیشن تو ہی تھی میں بہت بات کر رہا ہوں اگر دیسیشن ہوئی تھی تو چھیک رشید کوئی دوسری کیوں بات کر رہے تھے وہ علی محمد جو ہیں وہ کیوں دوسری بات کر رہے تھے بالکل اقتضاد نظر آتا ایک ایسا نظر دیس ایرے تھا جو اس کو کوئی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اب کرنا کیا چاہیے دیکھیں کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ جو اٹھا ہیں اور گولی مار دیں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کوئی سٹیٹ جو ہے صرف اس کا کام یہ ہے کہ گولی مار دیں جو بھی ہے اصل بات یہ آتی ہے کہ ایک سٹیٹ ضرور ایک ریڈ لائن ہوتی ہے جو کہ سب سٹیزن پہ ہوتی ہے ساری پلٹیکل پارٹیز پہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا حق ہے جمہوری حق اپنی آواز اٹھائیں اپنے بیانات دیں جو کچھ کریں لیکن اگر کہیں پہ وہ اس قسم کی کریں جہاں پہ دھرنا ڈال کے لوگوں کی اپنی زندگی جو ہے وہ کر رہے تو پھر جو اسٹیٹ کا کام وہ دوسرا ہوتا ہے اس کو لاؤ کا انفورسمنٹ اس کا کام ہوتا ہے اور لاؤ کا یہی بات آتی ہے کوئی انہیں کہا رہا کہ لیب بیک پاکستان جو پہلے آئی تھی ہمیں سب پتا ہے کہ کیا ہوا تھا ٹو تھاؤزن سیونٹیز میں ہمارے ملک کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آگے چل کے خود اسٹیٹ کو نقصان پہنچاتی ہیں اسٹیٹ جو انکاریج کرتی ہے بناتی ہے اچھا اس کے بعد جو ہے آپ نے ہر دفعہ آپ نے گھٹنے ٹیکے جو کہ نہیں ٹیکنے چاہیے مثلا یہ کہ فرنچ ایمبیسر کو نکالنا ہے آپ نے کہا جی دستخط کر دی ہے اٹھا کے آپ نے ہر ڈیمانڈ وہ مانا جو کہ سٹیٹ نہیں ماننی چاہیے تھی اصل بات یہ کہ ٹی 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 پی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے پہلے ٹی 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 پی ایک اور بات اسٹیٹ مضبوط ہوتی ہے اس کے باوجود آپ کو یہ واقعہ یاد ہوگا جب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا تھا یہ بلیس فہمی راوک کے نہیں وہ اس کا قادری بنی نہیں اس کا نہیں دوسری جو ہے وہ اس کو بچی جو اس کو اس کو آسیا بی بی آسیا بی بی آسیا بی بی کا جب ہوا تھا انہوں دھمکی دی تھی انہوں نے اسٹیٹ نے ایفیکٹیوی اس کو ڈیل کیا کوئی گولی نہیں ماری پکڑ کے بند کیا اور کہا کہ یہاں پر کوئی مزارہ نہیں ہوگا آپ کو یاد ہے چھے مینے تک یہ لوگ جھیل میں تھے اور کسی کی ہمت نہیں پڑی تھی کہ باہر آئے لے کے تو کیا وجہ تھی آپ کو کوئی ضرورتہ نہیں تھی کہ ٹی ایل پی کوئی دوئے ہے اس دفعہ ڈہشتگرد کرا دے سمپلی اس بات تھی کہ لوگ کو آپ توڑے اس کی اجازت نہیں دیا گی ٹی ٹی پی کو ٹی ٹی پی کو ٹی ٹی پی کو ٹی ٹی پی کو دیکھیں بات سنیں ٹی ٹی پی ایک ڈہشتگرد تنظیم ہے اس میں کوششوے بات ہی نہیں ہے آپ نے جو ہے اس کے راست نے اس سے جنگ کیے ملٹنسی کو اس نے ختم کیا ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے انہوں نے تو اسٹیٹ کے یور ریکمنٹیشن زیادہ ہے میں خیال کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جی دیکھئے یہ بات تو بالکل کلیر ہے کہ اس پہ اب ایک ڈیبیٹ شد گئی ہے یہ بات بھی کلیر ہے کہ وہ بات چیز شروع ہو گئی ہے ہو رہی ہے اور اس کے کچھ اگریمنٹ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے اب میرے خیال میں آج جو ڈسکشن ہوئی ہے جس میں بہت سارے لوگوں نے اس کو اپوز بھی کیا ہے اپوزیشن ہے جی لیکن دیکھئے یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ ٹی ٹی پی سے بات کی جائے یہ کو صرف ایک شخص کا تو نہیں ہے یہ تو ایک ریاست کا فیصلہ ہوا ہے اور وہ فیصلہ ایسا تھا جو ڈیبیٹ نہیں ہوا انہوں نے یونیلیٹرلی فیصلہ کیا ہے ادارہ نے خود کیا ہوگا خود کیا ہے چونکہ ہو سکتا ہے ہائی لیول پہ کچھ لوگوں سے بات رہتی ہو اور اس کے بعد تو میرے خیال میں یہ بات درست ہے کہ جی اس پہ بحث ہونی چاہیے لیکن میرے خیال میں اس بحث کے نتیجے میں اب یہ ریورسل جو ہے اگر ریورسل ہوا تو اس کی وجوہات کچھ اور ہوں گی ان ٹاکس کا ہاں وہ ٹاکس ریورسل نہیں ہونے لگا جن سب یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے ادارے نے مجھے اس کا ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں کے ظاہر ہے فوج نے ایجنسیز نے جو کہ ڈیل کرتے رہے ہیں ٹی ٹی پی سے اور ٹی ٹی پی نے جن پر سب سے زیادہ حملے کی ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے انہوں نے لیڈ کیا یہ فیصلہ تو اس کی ریشنل بتا دیں سلیم دیکھیں نسیم پہلی بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے میری ادارے کی کسی مندر سے نہ بات ہوئی ہے نہ میں اس موضوع پر بات ان سے کرتا ہوں ہم مان لیں آپ کی بات آپ کی بات مان لیں مان نہیں پڑے گی انہوں نے لیڈ رول ادا کیا ہوگا اس میں مانا جا سکتا ہے ان پرنسپل بات ہو سکتی ہے بات ہونی چاہیے دنیا میں ایسی تنظیمیں جتنے ملکوں میں بھی آئی ہیں ان سب سے نیگوشیئیٹڈ سیٹلمنٹ ہوئی ہے لیکن ٹرمز ان کنڈیشنز چھوڈ بی ویری کلیر یہ ایک نیشنل پالیسی کی تعد ہونا چاہیے ان کی تمام لیڈرشپ کا سرنڈر کرنے کو تیار ہے کیا وہ اپنے آپ کو گورنمنٹ کے پاس ریجسٹر کریں گے ان کے حوالے کرائیں گے and we would know کہ کون کہاں ہے کیا کر رہا ہے جس طرح ایک وہ بچہ بے والوں کے ساتھ ڈیل کیا جاتا تھا کسی زمانے میں تو جب وہ ٹرمز کلیر ہوں as a policy of the state پھر بات ہو سکتی ہے لیکن اگر کسی ایک اداری کی ویمز پہ ہے کسی ایک فرد واحد کی ویمز پہ ہے it's a wrong area don't go to it اس کے بعد پشتانا پڑا سلیم صافی لاسٹ ورڈ آپ کا ہوگا اس پہ ttp پہ اور آپ نے اس کو بڑی closely دیکھا بھی ہے آپ سمجھتے بھی ہیں آپ کیا کہیں گے اس پہ کیسے proceed کرنا چاہیے دیکھ ایک تو نصیر میری جو معلومات ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ سب جماعتوں نے اس ttp کے ساتھ مذاکرات کی مخالفت کی ہے مولانا فضلان صاحب کے بیٹے نے برپور وقالت کی ہے اس نے کہا کہ میرے باپ پہ بھی حملے ہوئے ہیں لیکن یہ ہونے چاہیے anp نے بھی یہ کہا ہے کہ سب سے زیادہ قربانی ہم نے دی ہے لیکن ایفس اینڈ بٹس کے ساتھ انہوں نے بھی انہوں نے کہا کہ وہی طریقہ جن لوگوں کو تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں ان کی کمپنسیشن ہونی چاہیے باقی جماعتوں نے بھی ایفس اینڈ بٹس کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے نمبر ون نمبر ٹو بات یہ ہے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ جو کچھ ہوا کہ ایک دن پہلے آپ اس کو حکومت اس کو انڈین ایجنٹ کا ہے اس کو دہشت پسند کا ہے اور دوسرے دن اس کو یہ ریایت دے تو میرے خیال میں اس کے بعد تو اب ایم کی ایم ہو بلوچ میلٹنٹ ہو کوئی اور ہو یہ کیونکہ الگ الگ فارمولیں نہیں چلیں گے تو ایک تو یہ کہ اس کے بعد کسی اور کی مین سٹریمنگ کی مخالفت کا کوئی جواز نہیں بنتا تیسری بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ پچھلے پندرہ سولہ سال یعنی اس ملک میں پھر آکے کوئی معافی بھی نہیں مانگتا ہمیں جو پٹی پڑائی جاتی رہی بلکل لغو کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ کہ وہ اچھے ہیں اور یہ برے ہیں اب تو ثابت ہو گیا نا کہ وہ ایک ہیں اس لیے وہ ان کے بحاب پہ آپ کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں ان کو اب پورا افغانستان اویلیبل ہو گیا ہے تو ٹی ٹی پی کے ساتھ اس وقت اگر آپ جنگ پہ اصرار کریں گے تو طالبان کی حکومت کسی بھی صورت کسی بھی شکل میں ان کے خلاف اقدام نہیں اٹھا سکتی ہے لکھ کے رکھ لیجئے کہ وہ کبھی بھی ان کو اپنا دشمن نہیں بنائیں گے تو جب دشمن نہیں بنائیں گے تو یا تو پھر یہ کہ آپ کو افغان طالبان کو بھی اپنا دشمن بنانا پڑے گا اور ٹی ٹی پی کو بھی نہیں تو اس کے سوا آپ کے پاس کوئی صورت نہیں ہے اور میرے خیال میں یہی موقع ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے کہ آپ افغان حکومت کو استعمال کریں جس طرح کہ استعمال کیا جا رہا ہے اور ٹی ٹی پی کے ساتھ مفاہمت کا کوئی رستہ نکالا جائے میرے خیال میں تو انہیں صرف یہ کہ ہونے چاہیے بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت اس کے سوا کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں ہے اس ریاست کے پاس بہت بہت شکریہ آپ سب کا پیانے کا ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں بڑی کلیرلی ظاہر ہے اس کی پاسٹ ہے ٹی ٹی پی کی لیکن بات یہ ہے کہ کیا جنگ کر کے ٹی ٹی پی کے ساتھ معاملہ تیہ کر سکتے ہیں ظاہر ہے نہیں کر سکتے یہ بڑا کلیر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے جیسے ہماری پینلیس کہہ رہے ہیں اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے اور جیسے فائد کہہ رہے ہیں وہ پوری کمیٹیز آپ کو بتاتے چلے پروگرام ختم کرنے سے پہلے وہاں کمیٹیز بنی رہے ہیں جس میں کہ لوگ ہیں ڈسٹرک کے جو کرتا دھرتا ہے وہ کچھ لوگ ہیں موجود کچھ ایجنسیز کے لوگ ہیں پولٹیکل لوگ ہیں جنہوں نے ڈائیلوگ شروع کیا ہوئے تو یہ بات اہم ہے کہ کھل کے بات سامنے آنی چاہیے اور اس پہ صحیح طریقے سے ایک مچور طریقے سے ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور پھر پولیسی ایسی بنے کہ جو ریاست ہے وہ ریاست بن کے بات کرے اور ڈر کے بات نہ کرے اور پھر ملک میں ایک ہی قانون چلے گا پرائیم میریسٹر کہتے تھے ایک دون ہی ایک پاکستان وہ میرے خیال ہے کریکیونم کے لیے کہتے تھے لیکن ہم کہیں گے قانون کے حوالے سے بھی ہر قسم کے قانون کے لیے دون ہی ایک پاکستانی سی پر پروگرام ختم کرتے ہیں خدا حافظ پاکستان زندہ بارا